بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو چاکلٹ کے ایک سپنج بنانا بتاؤں گی اس کے لئے سب سے پہلے میں ایک باول کے اندر چار انڈے ڈال دوں گی جو کہ میں نے روم ٹمپریچر لیے ہے چار انڈے کے اندر میں ایک کپ چینی ڈالوں گی اور اس سے میں بیٹ کر لوں گی اچھی طرح سے اور انڈے ہمیشہ جب بھی آپ کے کے لئے لیں روم ٹمپریچر لیں فریچ کے انڈے یوز نہ کریں میں اچھے سے بیٹ کروں گی میں بیٹر سے اور اس کو اتنا میں فلافی کروں گی کہ بلکل ڈبل فارم میں آجائے ڈبل ٹرپل فارم میں آجائے چو کہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی یہ میں آئیس کے بنا رہی ہوں کول کے جس طرح ہم بردے کے لیے لیتے ہیں بزار سے اس طرح کا سیم میں گھر میں بنا رہی ہوں میں آپ کو مین ہے سپنج سے کھانا تو یہ سپنج میں بتا رہی ہوں آپ کو اچھا بیٹ کے دوران میں اس کے اندر ایک چائے کا چمج ونیلا ایسنس ڈال دوں گی میں اور ونیلا ایسنس ڈال کے تھوڑا سا اور بیٹ کروں گی تو یہ کیک اگر آپ اس طریقے سے بناتے تو آپ کا سپنج بہت ہی سوفٹ بنے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں سپیچولا سے مکس کر رہی ہوں اس کی کنسسٹنسی آپ چیک کریں کہ کتنا زیادہ زبردست اس کا فارم بنا ہے اپ میں ایک چھنے کے اندر میادہ ڈالوں گی ایک کپ اور تین کھانے کا چمج بھر کے کوکو پاورڈر اور ایک کھانے کا چمج بھر کے بیٹنگ پاورڈر میں ڈالوں گی تینوں چیزوں کو مکس کروں گی ساتھ میں چھان لوں گی میں اکٹھا ڈالوں گی لیکن آپ جب بنایں تو آپ نے اکٹھا مکسٹر نہیں ڈالنا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے کیونکہ اکٹھا ڈالیں گے تو وہ گھٹنیاں بن جائے گی کیونکہ میں بناتی رہتی ہوں مجھے پریکٹیسٹ نہیں میں نے سارا اکٹھا ڈال دیا آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈال کر اس پیچولا سے اس طرح آپ دیکھ لیں جیسے میں فولڈ کروں اس طرح سے فولڈ کرنا ہے مکس نہیں کرنا آپ نے فولڈ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں اس پیچولا نہیں ہے تو آپ سب سے بیسٹ ہے آپ کا ہاتھ آپ ہاتھ سے مکسنگ کریں ہاتھ سے بلکہ زیادہ اچھے سے مکس ہوتا ہے لیکن آپ نے ہاتھ سے بہت گھومانا نہیں ہے بلکل اس طرح سے اوپر سے نیچے اوپر سے نیچے اس طرح آپ نے کرنا ہے میدے کو فولڈ کرنا ہے مکس نہیں کرنا ٹھیک ہے اور بہت اچھے سے کرنا ہے دیر تک کرنا ہے تاکہ اچھے سے اس کا مکسٹر جو مکس ہو جائے ورنہ اگر اچھے سے نہیں آپ کریں گے مکس تو یوگا انڈہ الگ ہوگا آٹہ الگ ہوگا تو وہ پھر کیک بہت زیادہ عجیب سا ہو جائے گا وہ صحیح پھول لگا بھی نہیں ایک بیکنگ ٹرے پہ میں نے آئل سے گریس کیا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈسٹ کیا ہے اور اب میں اس کو ٹیپ کروں گے تاکہ جو ائر ہے اس میں باقی نہ رہے ہیں پتیلی میں میں اس کو بیک کر رہی ہوں پتیلی کو پندہ منٹ میں نے ویسے چولے پہ چڑھایا تھا اور اس کے بعد میں یہ اپنا جو ہے باول رکھ دوں گے میں نے کٹوری کو کٹوری کو پھول کر رکھا تھا اسٹینڈ بھی ہے لیکن اسٹینڈ رکھ کر یہ مولڈ ہے وہ پورا نہیں آرہا تھا خیر میں نے پینٹالیس منٹ پکایا ہے اور میں نے پینٹالیس منٹ کے بعد کیے لکھے یہ کیک بلکل ریڈی ہے اور کیک کو جو ہے میں نے بیچ میں سے سیپرٹ تھندہ ہونے کے بعد سیپرٹ کیا ہے اس طرح اور یہ چوکلٹ تھی میں پاس چوکلٹ کو ملٹ کیا ہے یہ کیم ہے کیم میں نے بیٹ کر لیا یہ کچھ میں پاس بس جلدی جلدی سے میں نے ہاتھ چلایا ہے جو کہ اتنی اچھی ڈیکوریشن نہیں ہو پائی مین آپ کو سکھانا ہے سپنج تھا سپنج بہت اچھا بنا تھا بہت پولا تھا اور یہ تھوڑی سی چوکلٹ میں کریم میں ڈالوں گی کیونکہ مجھے کریم کو تھوڑی سی چوکلٹ والا بنانا ہے تو چوکلٹ ڈال کر کریم میں مکس کر دوں گی کریم کو بھی جو ہے میں نے پریج میں رکھ کر اور جب ٹھنڈی ہو گئی پھر میں نے بیٹر سے بیٹ کیا ہے بہت اچھے سے تو یہ کریم بہت اچھے سے ٹھیک ہو گئی ہے تو بس کیک کو جس سے ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں بیچ میں سے کٹ کر کے تھوڑا سا پھر میں نے اس میں کریم لگائی پھر دوسرا پارٹ رکھا تھوڑا سا اس کو میں وہ مویسٹ میں نے کیا تھا میں نے شوگر سیرپ بنا دیا تھا اس سے میں نے اس کو جو ہے نا شوگر سیرپ ڈالا تھا پائنےپل سیرپ ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے کےک کے اوپر میں نے ساری کریم لگا دی تھی کیونکہ میں نے جیسے کہ بچے بہت تنگ رہے تھے بس میں نے جلدی جلدی کام جلدی 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 اللہ کام کیا ہے جو کہ ڈیکوریشن بس یہی ہو پائی ہے تو بس جلدی سے میں نے ڈیکوریٹ کر کے اس کے اوپر پر لگا دی تھی تو یہ ہے کیک کی لوگ فائنل کیک بہت اچھا سپنج اس کا بہت اچھا بناتا اور ضرور ٹرائے کریں ویڈیو پس اپنا ہی ہو تو اسے ضرور لائک کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کلاز میں سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ